شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اور تیسری بات یہ یاد دکھیں کہ رمضان المبالک میں خاص طور پر اپنی نظر کو گناہوں سے بھچائیں سب سے بڑی بری چیز جو ہے نظر ہے اس لیے آتا ہے کہ سامن مصمومن من صحامِ ابلیس کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہرین تینوں میں سے ایک تین تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت علی اگر نظر پر جائے پھر دوسری نہ ڈالنا بس نظر جو کارے اور اگر آپ نے روضہ رکھا ہوا ہے اور نظر غیر محرم پہ ہے پھر روضہ کا کوئی فیضہ ہے آپ نے روضہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں گلہ کر رہے ہیں لوگوں پہ بہتان لگا رہے ہیں جوٹ بول رہے ہیں سود کھا رہے ہیں تو پھر روضہ رکھنے کا خود رہے ہیں فرمایا اللہ کو تیرے بوکھیں ملیں گی کوئی دلو نہیں کہ تم بوکھیں ملو ہے پیاسے ملو لیکن اگر تم عیبت سے بعد نہیں آئے جوٹ سے بعد نہیں آئے اچھا ایک ملتہ یہ بھی یاد رکھ لو کہ جیسے غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا منا ہے اسی طرح فلم میں بھی یا آپ کے جوال پر جو فلمی بلوکرام ہیں ان میں بھی کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا اسی طرح حرام یہ نا سمجھے کہ یہ تو ٹی وی ہے یا آپ عورت کھڑی تھوڑی ہے تصویر تو اس کی ہے نا وہ خود نہ ہو وہ تو اس کی تمثیر ہے اس کی تصویر ہے تو اسی لیے خاص طور پہ رمضان المبارک میں ان چیزوں سے بچیں اور دوسری حضر ہے کہ رمضان المبارک میں امزلی بادت یہ ہے کہ قرآن شریف زیادہ پڑھے جو کہ رمضان میں قرآن اجھ رہا ہے اور قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور اس لیے دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ امام شافی رحمت اللہ رہے ہیں رمضان مبارک میں روزانہ ایک ختم کرتے تھے تو آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم دس پارے دور پڑھیں دین دن میں ختم ہو جائے اور رات کو تراوی میں باقیدہ لیکن یہ ایک بات یاد نہیں اگر عشاء کی جماعت چھوڑ دیں اور تراوی پڑھتے رہے کوئی فیضہ سب سے پہلے فرد ہے فرد ادا کرنے کے بعد بیس لکات تراوی پڑھیں جو لوگ آٹھ پڑھتے ہیں ہم ان پہ اتراز نہیں کرتے ہیں وہ چاہے ہم بے اتراز کریں لیکن تمام امت کا تعامل جو ہے وہ یہی ہے کہ بیس لکات تراوی پڑھی جاتی ہے اور آٹھ بڑھو تمہاری بلدی ہے جتنا گلڈ ڈالو گے اتنا میٹھا اور اگر ہم ایک منٹ کے بھی امان بھی لیں مثلا کہ آٹھ کی بھی ایک حدیث میں ذکر ہے گیارہ کا بھی ہے اور بارہ کا بھی ہے بیس کا بھی ہے تو امان سے کہیں جو آدمی آٹھ پڑھے گا وہ گیارہ والی حدیث تو رہ گئی نا اور جو گیارہ پڑھے گا تو بارہ والی بھی رہ گئی اور جو بیس پڑھے گا تو سارے حدیثوں پر عمل ہو گیا آٹھ والی بھی آ گئی گیارہ والی بھی آ گئی بارہ والی بھی آ گئی اور بیس والی بھی آ گئی اور رمضان و مبالک میں بھی افضل یہ ہی ہے کہ وطر جو ہیں آپ تحجت کے بعد پڑھیں جب آپ کو تحجت کے لئے اٹھیں تو تحجت بھی پڑھیں ساری بھی کریں وطر بھی پڑھیں لیکن اگر امام کے ساتھ ترابی کے بعد وطر پڑھنے وہ بھی جائز ہیں کوئی منع نہیں جھگڑوں میں نہ پڑھو تیم لقاتیں مل کے پڑھو تو حدیث میں موجود ہے اور دو لقاتوں میں سلام پھیر دو تو بھی حدیث میں موجود ہے تو لگا تو جھگڑے کرنے کی کیا لگو جھگڑے تو وہ کرتے ہیں جن کے اندر یا تو علم نہ ہو اس لئے اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھنے کیوں بھی چلو ہم ایک دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں ہم کھڑے ہیں پتہ نہیں کسی کی دعا کی وجہ سے ہمارے حال پر بھی اللہ پاک رحمت فرماتے تو کوئی حرج نہیں کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرو باقی تو ایک اسو کی بات ہے نا میرا بھائی جتنا گلڈ ڈالو کے بیٹھا ہوگا ایک آدمی نے آٹھ رکات پڑھی ہے اور ایک آدمی جو ہے بیس پڑھتا ہے سافتہ ہے زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کو عجل عطا فرمائیں گے اس لئے لڑائیاں جھگڑے کسی قسم کے قطعی طور پر نہ کریں اور رمضان کے لئے ابھی شتیہ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ عبادت کرتے ہیں وہ ستر گناہ بڑھ جاتی ہے یعنی آپ نے دو رکات پڑھی ہے نفل پڑھی ہے ستر گناہ ایک دو آپ کے ستر گناہ بڑھ جائے گا آپ نے ایک ریال خیرات کی ہے ستر گناہ بڑھ جائے گا یہاں ایک کا ایک لاکھ ہے ستر لاکھ گناہ بڑھ جائے گا اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں اپنے ذکات خیرات صدقات کوشش کریں کہ وہ رمضان مبارک میں ادا اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کا افطار جو ہے وہ تازہ خجور پہ ہو اور چاہے ایک دانہ بھی ہو کوئی ضروری طریق نہیں ہے کہ ہی ایک کلو کھائیں ایک دانہ کھائیں افطار کرنے میں بعد میں جو گھجور آئے کھاتے نہیں اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ دعا کریں انہاں ہمیں بھی محروم نہ کر دیں کہ کعبے پہ نگر ہو زمزم کا پانی ہو مدینہ کی گھجور ہو اور افطار کھڑا وہ کتنا خوش نصیب ہے ایسے افطار کائنات میں کسی جگہ مل سکتا ہے اچھا مدینہ منورہ میں بیٹھا ہے مدینہ کی گھجور ہے حضور کے روزے پہ ندر ہے اور رمضم کا پانی ہے تو یہ ایک ایسی نعمتیں ہیں جو قیامت تک کسی جگہ نہیں مل سکتی تو اس کا احتمام کریں اور اس کا پورا پورا خیال رکھیں اپنے سب سے بڑی بات یاد رکھ لو غیر معالم پر ندر دارنے سے بچ گئے تو سارے گناہ ہونے بچ جاؤ گئے اور اگر آپ نے وہی رمضان میں بھی جتخارے دینے ہیں اور فلمیں دیکھ رہی ہیں بلوزے رکھنے کی کوئی رکھنے کی کماز کو بلوزہ رکھنے کی تو گناہ نہ کرو نا اس لیے ہمیشہ احساس کریں اللہ مرزقنا رمضان کمازکتنا شعبان اللہم مرزقنا سیام رمضان و قیام رمضان و ثمرات رمضان و بلکات رمضان بالصیحة والفت والعافیہ للا ہم نے کہا یا ارحمل راہمین شہر رمضان اللہ ذی انزل فیه القرآن هدیل